دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ٹیلی ویڈن ایکٹر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے بالی ووڈ اور ٹیلی ویڈن میں اپنی الگ ہی پہچان بنا لی ہے جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہنسوم ان ٹیلینٹڈ ایکٹر ابینف شکلا کے بارے میں جنہوں نے ٹیلی ویڈن کے علاوہ بالی ووڈ انٹرسٹری میں کئی ساری فلموں میں کام کیا ہے اور لوگ ان کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں دوہزار نو میں ابینف شکلا نے مسٹر پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کیا آج ابینف شکلا جس مقام پر ہے یہ انہوں نے خود اپنی محنت سے حاصل کیا ہے اس کے لیے انہیں کافی اسٹرگل بھی کرنی پڑی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سب کے فیوریٹ ایکٹر ابینف شکلا کی لائف سٹائل کے بارے میں تو دوستو آپ سے رکیسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا ایک ایکٹر اور موڈل ہیں ابینف کا جنم 27 سپٹومبر 1982 کو لدھیانہ پنجاب میں ہوا اور دوہزار اکیس کے حساب سے 39 ایس کے ہو چکے ہیں ابینف شکلا نے اپنی کالیج کی پڑھائی گروہ نانک پبلک سکول سے کی ہے بات کریں ان کی ایجوکیشن کولیفیکیشن کی تو انہوں نے الیکٹرانک ان کمیونکیشن انجنیرنگ میں لال ورچپد رائے انسٹیٹیوٹ آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پنجاب سے بیچلر کیا ہوا ہے 2004 میں ابینف کی ٹیم نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دیلی میں بیس ڈیزائن ایوارڈ جیتا جسے ٹرائس 2004 ٹیکنیکل فسٹیول بھی کہا جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ابینف شکلا کے کریئر کے بارے میں ابینف نے اپنی ایکٹنگ کریئر کی شروع 2007 میں ٹیلیویزن انڈرسٹی کے ڈراما سیریل جلسی نمبر ٹین سے کی اور اس ڈرامے کے دورن ابینف کو کئی سارے رولز کی آفر ملنا شروع ہو گئی ابینف نے ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ مارڈلنگ بھی کرنا شروع کر دیا تھا ابینف نے کئی سارے ٹی وی سیریل میں کام کیا ہے جن میں گیپ ایک ہزاروں میں میری بہنہ ہے جانے کیا بات ہوئی چھوٹی بہو اور ہٹلر دیدی شامل ہے ابینف شکلا ایک ایڈونچر لور ہیں اور جب وہ شوٹنگ اور کام سے فری ہوتے ہیں تو وہ اپنی چھوٹیاں آؤڈڈور اور ایڈونچر ایکٹیوٹیز میں گزارنا پسند کرتے ہیں دوہزار بارہ میں ابینف نے سروائیور انڈیا کے سیزن ون میں پارٹیسپیٹ کیا اور فائنل فائف میں اپنی جگہ بنا لی لیکن پھر وہ وارڈز کے آدھار پر شو سے باہر ہو گئے دوہزار اٹھارہ میں ابینف نے کلر ٹی وی کے شو سلسلہ بدلتے رشتوں کا میں نیگیٹیو رول پلے گیا جسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ٹیلی ویزن کے علاوہ ابینف نے بالی وڈ موویز میں بھی کام کیا ہے جن میں رو ٹائگر آف سندر بنس اکسر ٹو اور لکا شپی شامل ہے دوہزار بیس میں ابینف شکلا نے اپنی پتنی روبینا دلے کے ساتھ فیموس ریالیٹی شو بگ بوز فورٹین میں پارٹیسپیٹ کیا وہ اس شو کے وینر تو نہیں بن پائے لیکن شو کی وجہ سے ابینف شکلا کی فین فالوئنگ بہت زیادہ بڑھ گئی اور اب دوستو ابینف شکلا ایک اور ریالیٹی شو فیئر فیکٹر خطروں کے کھلاری سیزن 11 میں نظر آنے والے ہیں دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ ابینف شکلا آپ کو کسے لگتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کے فادر کا نام ڈاکٹر کے کے شکلا ہے جو پنجاب ایگر کلچر یونیورسٹری لودھیانہ میں انٹاو مولاجسٹ ہیں ان کی مدر کا نام رادہ شکلا ہے جو گرو نانک پبلک اسکول میں ایک ٹیچر ہیں ان کی وائف کا نام روبینا دلیک ہے جو ایک فیموس ٹیلی ویزن ایکٹرس اور موڈل ہیں انہوں نے 21 جون 2018 میں شادی کر لی تھی اب بات کرتے ہیں ابینف شکلا کے گھر کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں ابینف شکلا کا اپنا گھر ممبئی میں ہے جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں جیسے آپ ان پکچرز اور ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر کی کچھ جلک وہیں بات کریں ان کی کار کلیکشن کی تو ان کی فرس کار ہے ٹویٹا ریوو جس کی پرائیس ہے 65 لیک روپیز اور سیکنڈ کار ہے بی ایم ڈو لیو 5 سیریز جس کی پرائیس ہے 69 لیک روپیز اور تھرڈ کار ہے مرسیڈیز بینڈز ایک کیو سی جس کی پرائیس ہے 1.4 کروپیز ابھی نف شکلا کو بائٹ چلانا بہت زیادہ پسند ہے اس لیے ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک لگجیریس بائکس موجود ہیں جن میں ان کے پاس ہارلے ڈیویڈسن فیٹ بوب ہے جس کی پرائیس ہے 14.6 لیک روپیز اس کے علاوہ ان کے پاس کوا ساکھی ننجا ایش ٹو کاربن بھی ہے جس کی پرائیس ہے 41 لیک روپیز ان کے پاس ایک ہنٹا گولڈ ونگ بھی ہے جس کی پرائیس 27.76 لیک روپیز ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی سیلوی کے بارے میں تو یہ پر اپیسوڈ کرنے کے لیے 40 سے 45 لیک روپے لیتے ہیں اور یہ ایک فلم کرنے کے لیے 1 سے 2 کروڑ روپے لیتے ہیں وہیں بات کریں ان کے نیٹ ورد کے بارے میں تو ان کا نیٹ ورد ہے 250 کروڑ روپیز تو دوستو یہ تھی ابھی نف شکلا کی لائف اسٹائل ویڈیو اگر آپ ابھی نف شکلا کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پیچھ کر دیں